موسیقی 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 کو کہ جی آپ اپنے قاندادوں پر آپ انکلیمنٹیشن کریں حمل درامل کریں تو انشاءاللہ یہاں پر بھی کمیونٹی سے آئیں گی بربور طریقے سے آئیں گی اور وہ بار جب ہمارے پرائیمسل ساتھ سپیچ کریں گے تو وہ بار کھڑے ہوکے ایک جیتی کریں گے اور موضی اخلاف پروٹیسٹ کریں گے کتنا چارج کراؤڈ دیکھا آپ نے پاکستان کا کیونکہ باہر بھی اس بار جتنے دیمونسٹریشن ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر ماضی میں اس کی کبھی کوئی ہم نے ایسی مثال نہیں دیکھی کتنی چارج ہے پاکستانی کمیونٹی کشمیری کمیونٹی اور اس حوال پاکستان کی عوام تو دیکھے ہیں وہ تو ہمارے قرآن عزم حمد دل جنہ نے کہا کہ کشمیر ہماری شہر آگیا ہے ہمارا تو کشمیر کے ساتھ ایک اور طرح کا رشتہ ہے پاکستان کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری اپنے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھام کے جنگ لڑ رہے ہیں آزادی کی اور یہ صحیح اپنے شہیدوں کو ہمارے جھنڈے میں وہ لپیٹ کے تفنا رہے ہیں تو ہمارے کے ساتھ تو ان کا ایک اور طرح کا پاکستان کا روز دل دردتا ہے کشمیر کے ساتھ پاکستانیوں کا اور کمیونٹی دیگری آپ تیسے ہو جاتے ہیں کہ ہیمن رائیڈز مالیشن جو آپ میں مودی کر رہا ہے اور جو مظالم کر رہا ہے اور ہی بہتر سال سے یہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اب وہ اجدار سے لے کے تو اس میں اب دنیا کو اویرنس ہم نے دی اور مودی کے اگزام کے بعد زیادہ اویرنس نے بھی بڑا گیپ آ گیا تھا ایک پچاس سالہ گیپ آ گیا تھا کشمیر ایشو کے اوپر لوگوں کو ایک جنیشن پتا ہی نہیں تھا دنیا میں کہ کشمیر میں کیا ہے ایشو کیا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اب ہماری جب گورمنٹ آئی ہم نے اٹھانا شروع کیا پہلے ایک فیمن رائٹس کمیشن کی ایک ریپورٹ آئی پہلی دفعہ ستنہ سالوں میں یہ کشمیر میں وائلیشن ہو رہی ہے اس کو باگے لئے یہ چلی رہے تھے لیکن جب مودی نے اگزام کر دیا وہ پھر سے بعد عمران خان نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے مقدمہ لڑوں گا تو جس طرح سے انہوں نے مقدمہ شروع کیا اب دنیا کے بچے بچے کو پتا چاہ گیا ہے تو آپ اب دیکھیں کہ انٹریشنل میڈیا میں پاکستان میڈیا کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے سٹینڈیا کھڑے ہوئے اور ان کی وجہ سے انٹریشنل میڈیا کو جب بات پڑا چلی وہ کھڑے ہوئے پرنٹ میڈیا میں آپ آرٹیکل دیکھیں کئی آپ کے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو گئے کئی امالک نے جو خاموش تھے انہوں نے بات کی کئی امالک نے ذرا مائل طریقے سے کہا کئی نے ذرا وائل طریقے سے بھی کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور مودی کو رکھا جائے سے تو میں یہ سمجھ سا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہمیں ہرات تک جا کر اور امپلیمنٹ کرانا چاہیے اور کا ادارہوں کو ہمارا تو کلیر موقع ہے پاکستان کا کہ انڈیا امریک ادارہ سپوری کریں یو این سیکیوریڈی کاؤنسل امریک ادارہوں کو امپلیمنٹ کرائیں اور کشمیر کے لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان گو مردور ہیں یہ آج امران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھوڑی سے ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ تھی وہ کہتے تھے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جتنا ریاکٹ کرنا چاہیے کیونکہ جتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی چونکہ اپنے ٹریڈ بینیفٹ ہیں اپنے تجارتی مفاد ہیں معاشی مفاد ہیں اس وجہ سے وہ بعض جگہ کے اوپر وہ اتنے اترا کھل کے نہیں بول رہے ہیں وہ ہیومنٹیرین ایشو کو ٹریڈ کی ایشو پر انہوں نے فوقیت دے رکھی آپ کا کیا موقع پر میں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بھی ایک سفیر بن کر ایک اسلام کا وہ بہت ٹائم سے ایک اسلام کا اصل جو اسلام ہے وہ بتانے کوشش کر رہے ہیں دنیا کو کہ ہم ایسٹریمیس نہیں ہیں ہمیں اسلام ایک ایسٹریمیس جو بنایا گیا ہے جشنگردی کی جنگ میں پاکستان نے بہت بڑا نقصان اٹھا ہے شاہ سہر نظار جانے ہیں ہماری اس میں نزائے ہوئی ہیں تین سو بلین ڈالرک ہمیں نقصان ہوئے ہیں ہمارے اپنے لوگوں کو ہم نے ای ڈی پی بنا کے نکالا اور وہ نے قربانی دی اور ہم نے ایک تشکردی خلاص جنگردی اب ہم یہ کہتے ہیں دنیا کو کہ ہمارے اسلام میں ہمارے رسول پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ پہ انہوں نے خب کو معاف کر دیا درگزر کر دیا ہم ان کی راہ پہ چل رہے ہیں ہمیں قرآن نے ایک نظرات سا دکھایا ہم اس پہ چلتے ہیں اس پہ کیا ہے اس پہ درگزر کرنا ہے اس پہ معاف کرنا ہے اس میں اقلیتوں کو اتنی ترجیح دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مسلمانوں کو کم دیا کہ آپ نے عبارت گاؤں کی صدد کرنی ہے یہ ہے اسلام اب اگر دنیا اس چیز کو نہیں سمجھ رہی اور دنیا اس چیز کو پہلے ہمیں ایک سیمیس بنا کر جو ہمیں اقصانات ہوئے ہم اس طرف نہیں جنا چاہتے ہم ایک پوزیٹیو دنیا کو اپروچ ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام ہے اور ایک ہی اسلام ہے یہ ہی اسلام ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا اس طریقے سے انٹریویر نہیں کر رہی تو پرائیم ارسل انہوں نے ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو کیساس نہیں ہے ہیومن رائٹس اب اتنی باتیں کرتے ہیں اتنا ہیومن رائٹس دنیا میں اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں یو این ایسی اتنا بڑا ادارہ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں تو پیدی دفعہ ہوں آپ دیکھیں پورا دنیا کے جس جارہا ممالک کے سبران آئے ہوئے ہیں ساتھ ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں ریزلٹ کہ انہوں نے کاروزات منظور کی آج تک ہی میں ایمینٹ نہیں ہوئی تو اس میں اگر ابنان خان صاحب نے بات گئے تو بالکل ٹھیک کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں گے یعنی انیہ کی سوسائیٹی کھڑی ہوگی انیہ کی سوسائیٹی ہمارے ساتھ ہوسر میں سی انیڈین سے ہمارے ساتھ اس کی علاوہ جیسان ہی اپا لیکن خان صور پر اب مسلمان مسلمانوں کے لئے کھڑا نہیں ہو رہا اپنے معاشر فائدوں کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ان لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے اپنے مسلمان چاہتے ہیں یعنی آپ یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں گے تو پریشر بیلڈ ہوگا حکمرانوں کے اوپر جن کی طرف سے کچھ خاموشی نظر آتی ہے دنیا کے ایک خطہ ہے اور مختلف خطوں پر بنا ہوا ہے اب اسلامی مبالک کو لوگ کسیر کرتے ہیں مسلم امہ جو کہتے ہیں اب مسلم امہ کہاں ہے نظر نہیں آ رہی کیوں نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ یک جان نہیں ہے مسلم امہ تو اس موقع پر نرندر مودی کو میڈلز پر آ رہا ہے اب مسلم امہ میں اگر میڈل پینا رہے ہیں ان کے ہیڈ آف سٹیٹ اور ان کے کوئی معاشی فائدے ہیں جن سے ان کے ملک کے فائدہ بھی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں رہنے والے جو کروڑا مسلمان ہیں وہ بھی اسی چیز کو فقیت دیتے ہیں مسلمانوں کے پر ظلم ہو اور ہمیں خیر ہے ہم بجائے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے ہم ان کا ساتھ دینے کے ہم اپنے معاشی فائدے دیں کہ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سے عوام مسلمان کھڑے ہوں گے اور اس سے وہ آپ بنے گی اور ابراہ خانہ انشاءاللیڈ کرے گا یہ مقفوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نیو یوک میں مختلف کی ڈیلیکیشنز آئیں ان کا کیا وہ تھا اور پاکستان نے جب تک اسٹینڈ لیا ہے اس پر ان کا رد عمل کیا تھا بالکل جی وہ دیکھیں ہمارا تو رد عمل ان کا تو ہمارے حق پر ایسی اچھا ہے کیونکہ پتا ہے کہ پاکستان واید موقع جو کھڑا ہے ان کے ساتھ چاہی بات ہے اور ہم یہ نہیں کہ ہمارا دور پر احسان ہیں ہم اپنا ایک فرد پورا کر رہے ہیں ہم اپنی کمیٹنٹ پوری کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں پاکستان کا موقع ہے کہ پاکستان کو وہ مرضور ہے لیکن انڈیا اپنی کمیٹنٹ سے ہٹ چکا ہے فلفل نہیں کر رہا کلابزادیں مرضور ہوئی ہیں اپنی عمل درامل نہیں کر پا رہا اتنا بڑا ادارہ اور انشاءاللہ ہمیں پریشر بیڈ اپ کر رہے ہیں مجھے حقیر ہے انشاءاللہ کہ جنگ کی ربعت کر رہے ہیں کہ جنگ کی انشاءاللہ مجھے لیتا ہے نوبت نہیں آئے گی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری تاریخ پڑے ہیں گر آپ تو اسلام میں درگزر بھی ہے اسلام میں معاف کرنا بھی ہے اکلیتوں کے حقوق بھی ہے لیکن پھر اسلام میں جنگیں بھی ہیں ہمارے رسول پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگیں لڑی ہیں لیکن ہم اپنے اقامی جو تعلیم اوچہ مطابق جا رہے ہیں اس پہ ہے کہ آپ نے پہل نہیں کرنی اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ امن ہو امن کا پیغام دنیا کو دینا ہے ہمارا مذہب امن کا پیغام لیکن اگر مدی نہیں مانے گا تو ہمارے چیوہ وادن شاہد صاحب کا ہے آخری فوجی تک آخری گولی تک اور آخری ساتھ تک ہمیں لڑیں گے جنگی ہے ہمارے پہمیسل صاحب کا ہے اور بڑا چھوچ طریقے سے کہا ہے کہ ہمارے ہتھ تک جائیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے آن فلوراب نے سب لکایا ہے انہوں نے کہ وہ جب ایٹمی قوت آخری ہتھ تک جانے کی بات کرتی ہیں تو اس کا نقصان پر دو مالے کو نہیں خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہوگا اس لیے آؤ انٹروین کرو اس میں پھر بھی کافی قدابیاں میں ہوئی ہیں جنگ کا خطرہ کم ہوا ہے جنگ کا خطرہ کم ہوا ہے جنگ کا خطرہ کم ہوا ہے جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے اس جات سے تو کیونکہ مودی تو تب سے مس نہیں ہو رہا وہ تو اسی طرح کرفی لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو اس میں جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے امکانات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے اگر مودی یہ دنیا انٹروین نہیں کرے گی اور مودی اس طرح مظالم جاری دکھے گا تو آخر ہمیں کوئی ہمیں پھر دوسری طرح جانا پڑے گا مسئلہ کی حال کے لیے ہم تو نہیں سکتے کہ ہمارے مسلمانوں کو جو ایک کمپنٹ دوئی ہیں اُت کے بعد ایک ملک ہے اُن کو توڑ کر اُن کے مظالم کیے جائے ہماری بہینوں کے ساتھ یہ ایک حد تک ہم کر رہے ہیں ایک پادر اپروچ کے ساتھ لیکن ایک حد کے بعد ہمیں پھر جب دنیا انٹروین نہیں کرے گی تو پھر ہمیں ہر فیرون کیلئے پھر موسیٰ پیدا ہوتا ہے اگر مودی زور کا فیرون بنے گا تو پھر ہم بھی موسیٰ بن کر اس سے مقابلہ کر کے تو بتائیں گے کہ غرور کا سر ہمیشہ سے اسلام نے نیچہ کیا ہے اور مودی کا غرور ہے غلط نظریہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اپنا انجام تک پہنچائیں گے یعنی علی عمین صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بھارت نے مظالم بن نہ کی اور دنیا نے اس معاملے میں انٹروین نہیں کیا تو پاکستان کے لئے جنگ کا آپشن موجود ہے کیونکہ پاکستان اور آپشن کیا ہے آپ کے پاس اور آپشن کیا ہے آپ کے پاس ایل ایسی پہ وہ آپ پہ بھی حملے کر رہے ہیں آج سے نہیں سالہ سال سے کر رہے ہیں اب بھی وہ جو باتیں مدی کر رہا ہے کہ اس کے بعد میں یہ کروں گا اس کے بعد میں یہ کروں گا مطلب وہ بڑھنا جا رہا ہے ہم کم تک دیکھیں ہم افیٹسیف نہیں ہیں ہم عمر کی بات کر رہے ہیں لیکن کم تک ہم کر رہے ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ عمر کی بات کے بعد ایک بندہ فیرون مان رہا ہے تو پھر فیرون کا بندوباس کرنے کیلئے ہمیں موسا بننا پڑے گا اور اس کے لئے جنگ کے علاوہ آپ کو کوئی آفشن نگر نہیں آتا اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ شروع سکتا ہے چیز کیونکہ اگر ایک وہ کہتے ہیں لاتوں کے بودھ جب باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر غیری بات ہے پھر لاتا ہے ان کا جواپسر بھی اسران نہیں ہے ہمیں دینا پڑے گا سلیمین صاحب ایک آخری بات مجھے بتا دیجئے گا کہ گزشتہ روز جو ہے وہ میرپور میں زلزلہ آیا اور کافی نقصان ہوا ہے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے چونکہ آپ تو یہاں پہ موجود ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا محاذ ہے وہاں پہ کوئی انسٹرکشن دی ہیں اس حوالے سے جو چیزیں ہونی ہیں بلکہ ہمیں بہت افسوس ہے اور جو جانے چیمتی جانوں کا جو زیادہ ہوا ہے اس کی باری دردی ہے ان کے لغایہ ان کے ساتھ اور جانی اضالہ تو نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ ہم نے پورے ہمارے ٹیمیں پہنچ چکی ہیں صبح ہی پہنچ گئی تھیں انشاءاللہ ہم مالی طور پر مکمل محولت کریں گے جتنا بھی نسان وزیادہ کریں گے اور ایفرسیشن دوبارہ فوراں سے پہلے بنائیں گے وہاں پہ کام شروع ہے ڈی ایم اے پہنچ چکی ہے ہاں پیٹلز میں امرجلسی لگ چکی ہے علاج ہو رہا ہے کام باہ میں بھی لگ گئی ہے امرجلسی لگا دی وہاں پہ بھی لوگوں کو شفت کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ برپور طریقے سے ہماری اقوازوں کے ساتھ ہے اور اب 27 ستمبر کو یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی کے باہر یعنی اقوام متحدہ کی بلنگ کے باہر نرندر موڈی کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اسی طریقے سے جس طرح ہیوسٹن میں ہوا تھا یا اس سے بڑا مظاہرہ ہو گا انشاءاللہ اس سے بڑا ہو گا اس سے بڑا علی امین گنڈا پور صاحب بہت شکریہ علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتو ہوئے آپ نے تو نہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے تو اپنے پروژرام کے تذکرے کو دوبارہ شروع کریں جی ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ محترم جناب ڈاکٹر فیصل صاحب ان سے گفتو ہو کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ کس نہج پر ہے پاکستان کے جو ڈیپلومنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ریزلٹ کیا آ رہے ہیں نیو یوک میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب ڈاکٹر فیصل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا وقت صاحب یہ بتائیے کہ اگر میں مختصرن کہوں کہ پانچ اگر سے لے کر آج تک اب ٹوئنٹی سیونت کو بیمان خان صاحب خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس عرصے میں پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے اس کی کامیابی اگر ہم کہیں تو وہ کتنی ہے اور وہ اگر آپ بیان کریں تو وہ کس طرح سے اس کو بیان کریں دیکھیں جی اس کا پہلے آپ کو واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں اگر اوبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں تو پھر آپ کامیابی بھی میر نہیں کر سکیں اوبجیکٹیو یہ ہے تھا کہ اس کو ہائلائٹ کرنا ہے ساری دنیا میں یہ ہائلائٹڈ ہے نیو یوک ٹائمز کے قریباً چھے ایڈیٹوریل آ چکے ہیں پچھلے پچاس دن میں جب سے یہ کلیمٹ ٹاؤن ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے میڈییشن کی آفر دو دفعہ آ چکے ہیں یو این سیکٹری جنرل کی طرف سے آ چکے ہیں پرائیم ایفارڈ منسٹر صاحب قریباً پانچ لیٹر لکھ چکے ہیں یو این سیکٹری جنرل کو جو سرکولیٹ ہو چکے ہیں جس میں آخری جو ہے وہ ایک تفصیلی فیکٹ شیٹ ہے جو انیس سو سنتالی سڑتالیس سے یو این سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں کی انلسٹ کرتا ہے ان کی سیچویشن بتاتا ہے ہم اس کو بہت جلد شیئر کر لیں گے ہماری ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی تاکہ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں جو طالب علم ہیں جو جمہو کشمیر کے مسئلے سے فیملیارٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی لیگل پوزیشن سمجھنا چاہتے ہیں وہ انہیں وہاں ریڈلی مل جائے اور اب اس کی جو ایک ابھی آج شام کو کھانا ہے وزیراعظم پاکستان نے ہوسٹ کیا ہوا ہے OIC کانٹیکٹ گروپ کا جس میں سعودی عرب بھی ہے اور آزربائی جان بھی ہے اور ٹرکی بھی ہے اور نائجر بھی ہے اور ان کے ہیڈز اور سٹیٹ گورنمنٹ جو یہاں آئے ہیں اس کھانے پہ عشائے پہ ساتھ بیٹھیں گے اور پھر اسی مددے پہ بات ہوگی اور صبح دس بجے کل جو OIC کا کانٹیکٹ گروپ ہے وہ ملے گا فارم منسٹر لیول پہ اور اس کا پھر ایک اعلامیہ ایک کمیونی کے بھی جاری ہونے کی توقع ہے ایک مسلسل کام جاری ہے اور اس کی جو کریسٹ ہے یہ ہائی پوائنٹ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر ہے جو جمعہ کو انشاءاللہ ہوگی دوپہر میں اور وہ ہائیلائٹ کرے گی اس کو ساری دنیا کے سامنے آج اگر آپ نے ترکی کے صدر اردوگان صاحب کا تقریر سنکی سنی بڑا ایفیکٹیو لی مسئلہ جمہو کشمیر کو ہائیلائٹ کیا ہومن رائٹس وائیلیشنز کو ہائیلائٹ کیا پرائم منسٹر صاحب ان کا شکریہ ادا کیا ہے باقاعدہ کہ ترکی ہمارے ساتھ ہے دنیا میں اس کی ٹریکشن ہے فقص صاحب یہ فرمائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرم سے جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی اس سے قبل ہیوسٹن کا جہاں وہ نریندر موڈی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تھوڑی سی جو ماسز کے اندر ایسا لگا کہ امریکہ کا یہ اس حوالے سے امریکہ کی طرف سے دیکھیں جی یہ ایک مشکل صورتحال ہے ایک difficult situation ہے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو ٹرم صاحب نے کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے نہ میں اس کو کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ کر سکتا ہوں اور جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں سبسیکوینٹلی ملاقات ہو رہی ہیں ٹرم صاحب کے ساتھ وزیراعظم صاحب کی اور ایکشن ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر سالسی کرنے کو اگر ہندوستان تیار ہو پاکستان تو تیار ہے اب ہندوستان تیار نہیں ہے اس پر آگے کیسے چلا جا سکتا ہے یہ دیکھنا ہے لیکن جو آج امران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ دنیا کو اپنے جو تجارتی مفاد ہیں یا معاشی مفاد ہے اس سے بڑھ کر جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے اس کو پریوریٹی دینی پڑے گی اور خاموشی کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈساپوائنٹمنٹ بھی تھی جس کا اظہار انہوں نے کیا کہ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہیں اس پر آپ کا کیا خیال ہے پرائیم نیسٹر نے کہہ دیا جی اس پر میں کیا روشنی ڈال سکتا ہوں یہ مشکلات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم لڑ رہے ہیں ہماری جنگ جاری ہے تو اس لیے جو مشکلات ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور جو اقدامات لیے جا رہے ہیں ان کے باوجود اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری پرکس صاحب یہ فرمائے گا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ پرائیم نیسٹر صاحب سے بھی ملے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اس معاملے پر جو پاکستان کی افرٹس ہیں ان کو کس نظر سے انہوں نے دیکھا اور جو سیچویشن بتائی ہے وہ کیا ہے جی جو لیڈرشپ ملی پہلے ہی دن ملی تھی سنڈے کو اور ان میں سے کچھ لوگ مقبوضہ جمہو کشمیر میں پچھلے تیس پین تیس دن گزار کے آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں دوائیاں نہیں ہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہیں بچوں کے کھانے کے مسائل ہیں ہسپتال بند ہو رہے ہیں بہت ساری پرابلمز ہیں جو انہوں نے ہائلائٹ کیا انہوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا جو ایفرٹس پاکستان لے رہا ہے خاص طور پر پر پرائم منیسٹر امران خان کی کوشش ہیں اور فارم منیسٹر صاحب کی کوشش ہیں اس کو انہوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا انہوں نے کہا اس کو لے کر آپ آگے چلیں بیکنس سارے کشمیری جو مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا بیانات آ رہے ہیں کیا کابش ہیں پاکستانی ان کے لیے کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کی بڑی اپریشیئٹ کی اور انہوں نے انکریج کیا اور ہم نے بھی انکریج کیا کہ آپ اپنی جدو جہد جاری رکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں سب یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں مختلف سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف جو ڈیلیگیشنز ہیں ان سے ملاقات ہو رہی ہیں فارن منیسٹر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کشمیر کی صورتحال بتا رہا ہے پبلکلی یا انٹرنیشنل فورمز کی اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی شاید وہ چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں لیکن جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ان کی ریالائزیشن کتنی ہے آج آپ نے جیسے کہا پرائیم منیسٹر صاحب نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ جن سے مل رہا ہوں ان کی ریالائزیشن ہے اور پھر انہوں نے مفادات کا ذکر کیا جس وجہ سے کہیں پہ ریلکٹنس ہو جاتی ہے مگر یہ انہوں نے خود فرمایا پرائیم منیسٹر صاحب جو خود میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ لوگوں کو جو کچھ مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا احساس ہے اس کی ریالائزیشن ہے وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے یہ جدو جہد ہوتی ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا ہے ایک ایونٹ نہیں ہوتا تو پروسس جاری ہے حمد جوان ہے ہم کوشش کر رہے ہیں سب ایک تو لگتا یہ تھا کہ ہم نے کچھ فرس پریز اس کا بنایا تھا ٹوئنٹی سیونت آف سپٹیمبر تک کیونکہ جو بھی بات ہو رہی تھی اس میں یہ ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب نیو یارک میں جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے کشمیر کے سیکچویشن بیان کریں گے ٹوئنٹی سیونت سپٹیمبر کے بعد ہم نے بنایا جی آج آپ نے سنا ہوگا بریان صاحب نے فرمایا پریس کانسٹنس میں کہ او آئی سی کی جو سمٹ ہے وہ پلان کی جا رہی ہے اکٹوبر کے مہینے میں تو یہاں سے واپس جاتے ہیں دوست پر کام شروع ہو جائے گا یہ ایک مسلسل کام ہے یہ کسی ڈیٹ پر لیمٹیڈ نہیں ہے اور ہم اس میں بلکل جاری اور ساری رہیں گے ایران کے حوالے سے بھی آج جو پی ام نے ذکر کیا ہم ایک کمپلیکس سیچویشن کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ریلیشن ہیں ایران کے ساتھ بھی اور کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے بہت کھلے الفاظ کے اندر اس کی مضمت بھی کی اور دوسری طرف ہمارے سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن ہیں تو یہ کتنی تف سیچویشن ہے پاکستان کی جو امور خارج ہے اس کے لیے ایران کے بارے میں جو پرائم نیسٹر نے کہہ دیا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا اسی طریقے سے افغانستان کے جو پیس پروسس تھا جو پرائم نیسٹر نے کہہ دیا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکوں گا آج بڑی واضح بات کرتی ہوں 27 کو امران خان صاحب جو خطاب کرنے کے لیے جانے ہیں وہ کشمیر کے علاوہ بھی کوئی نکات ہوں گے ہمارا فوکس جی اس وقت جمہو اور کشمیر کا مسئلہ ہے وہاں کلیمپ ڈاؤن انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہیں اسی پہ زیادہ بات ہوگی یہی تمام میٹنگز کا فوکس ہے یہی اس سارے وزٹ کا فوکس ہے اور یہی آج ٹرائم نیسٹر آپ کی پریس بریفنگ کا فوکس ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا سے ایکسپیکٹیشن آپ کی اور اب تک جو انٹرنیشنل میڈیا نے جو رول پلے کیا اس پر آپ کی کیا رہا ہے بڑی پوزٹیف ہے جی میں نے جیسے ذکر کیا کہ نیوڑک ٹائمز ایک لیڈنگ نیوز پیپر ہے واشنگٹن پوسٹ ہے بہت سارے اخبارات ایون والسٹریٹ جنرل ہے آپ دیکھ رہے ہیں گارڈین ہے انہوں نے پہلے ذکر نہیں کیا یہ پانچ اگست کے اقدام کے بعد بڑے تواتر سے یہ میڈیا جو کلیمپ ڈاؤن ہے انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہیں اسے اٹھا رہا ہے تو یہ بڑا پوزٹ ہے بی بی سی کا آرٹیکل آ رہا ہے انٹرناشنل جو میڈیا دنیا دیکھتی پڑتی ہے ان کی یہ انپوٹس بلکل آ رہی ہیں اور بڑی سٹرونگ آ رہی ہیں یہ کہ اپنے اندر کی جو سیویل سوسائیٹی ہے جس کو ایک سیکولر سوسائیٹی بھی کہتے تھے اس سے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہاں سے بہت ہی کوئی وائبرینٹ قسم کی آواز آئے گی اس کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہاں کی جو سیویل سوسائیٹی ہے وہ رییکٹ کرے گی اور یہ جو بھی مظالم ہیں اس کے اوپر جائے زیادہ ووکلوں کے بات کریں جی رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے انہوں نے بلکل سختی کی ہوئی ہے میڈیا کے اوپر اخباروں کے اوپر الیکٹرونک کے اوپر ہر قسم کا ان پر کلیمپ ڈاؤن ہے اس کے باوجود آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے اب آگے کتنا آگے چلتی ہے بکاوز انڈیا کی بڑی وائبرنٹ سیویل سوسائیٹی تھی اب تھوڑا ڈر خوف بھی ہے اس طرح ایکشن آ نہیں رہا مگر یہ ہے کہ جو ایکشنز ہیں یہ پرائم نیس صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دیں یہ جو رائٹ ونگ ایکشنز ہیں اور آپ زبیحہ کرنے پہ لوگوں کو لنچ کر رہے ہیں آپ ہر قسم کی مانورٹی چاہے کرسچنز ہیں چاہے سیکس ہیں چاہے دلت ہیں یہ کوئی بہت فائدہ مند بات نہیں ہے اور یہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندووں کے لیے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے یہ بڑے خطرناک راستے پر چل رہے ہیں ان کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک کو کس راستے پر لے کر جا رہے ہیں یورپی یونین کے اندر ہیومن رائٹس کا معاملہ اٹھا تھا اس کے حوالے سے فردر کوئی چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر جو کیونکہ جس طرح سے پاکستان کا موقف ہے تھا کہ یورپ ہمیشہ سے ہیومن رائٹس ان کی بیسک پریاریٹیز میں رہا ہے مقموضہ کشمیل میں آج کوئی پچاس روز ہو گئے ہیں اور وہاں جتنی سی ویر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ووچ جتنی بڑی ارگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی وہ آواز بلند کر رہی ہیں تو اب آپ کو یورپ کی طرح سے پریشر بیلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے مستقبل میں بھارت کی طرح آپ نے اگر دیکھا ہوگا پچھلے منڈے کو یہ تین دن پہلے والا نہیں پچھلے منڈے کو وہاں پہ ہیرنگ ہوئی یورپین پارلمنٹ نے اس کے اوپر سہر حاصل بحث کی اور اس کے اوپر آوٹکام اس کا کوئی نہیں انہوں نے نکالا فارمل لیکن ان فارملی انہوں نے ڈیبیٹ کی اور پوچھا بھی اور رپورٹس لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کو کہا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے لے کے یورپین پارلمنٹ ایک بہت بڑی ہومن رائٹس کی علم بردار پائی جاتی ہے تو یہ وہاں پہ ٹریکشن ہو رہی ہے ہم ایکٹیولی ایو کے ساتھ انگیجڈ ہیں انشاءاللہ اس میں بھی اچھی پیش رفت ہوگا جس طرح سے پاکستان کی حد دل امکان کوشی یہ ہے کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں انٹروین کریں انٹرنیشنل کمیونٹی لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگ کے خطرات اور خطشات کی بات بھی ہوتی ہے پہلے بھی جو حکومت پاکستان تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ بھارت جو ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے اس قسم کے خطرات اور ٹیررزم کے واقعات جس طریقے سے سیچویشن کو سپوائل کرنے کے لیے وہ خطرات اور خطشات اب بھی موجود ہیں ہم سوچتے ہیں یقیناً ہے پرائم نیسٹر صاحب نے آج یہ والی بات کہی ہے میڈیا کو کہی ہے مگر اس میں گبرانے کی بات کوئی نہیں ہے اگر ہم سے محبت سے بات کی جائے گی محبت سے جواب دیا جائے گا سختی سے بات کی جائے گی تو ستائیس فروری ابھی ہندوستان بھولا نہیں سب آخری بات مجھے یہ فرما دیجئے گا کہ اقوام عالم سے کیونکہ اب یہاں پہ ساری دنیا کے لوگ پاکستان کا میسیج کیا ہے اقوام عالم کے لیے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو ساندھے رکھتے ہوئے کہ ایز ایسٹیٹ ایز ای نیشن جس طریقے سے ہم نے ماضی میں بھی بہیو کیا ایک رسپونسیبل اسٹیٹ کے طور پر اب ہمارا پیغام کیا ہے پوری دنیا کے لیے اور بھارت کے لیے یہ ظلم من کریں جی وہ مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں یہ کلیمپ ڈاؤن یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پیلٹ گنز کا استعمال یہ بند کریں پھر ہی آپ کو اور بات آگے چل سکتی ہے یہ آپ نے تین سو ستر بھی ختم کر دیا آرٹیکل آپ وہاں ڈیموگرافک چینج بھی لے کر آ رہے ہیں وہاں آپ ہندو لاکے واپس بسا رہے ہیں اس حالات میں تو پھر کیا ہوں آگے چل سکتے ہیں اگر وہ گفتگو اور بات چیت اور اس پہ آگے چلنا چاہتے تو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اگر ان حالات میں تو آگے بڑھنا بہت مشکل ہے جب تک یہ مظالم کا سلسلہ بند نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوتا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اور اگر کسی کے ذہن میں ہے کوئی انٹروین بھی کرتا ہے تو پاکستان کی پہلی شرط یہ ہی ہوگی کہ یہاں پہ یہ سارے سلسلے کر اس میں کوئی شک ہی نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی گفتگو آپ نے سنی وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز یعنی پاکستانی وقت کے مطابق رات بارہ وجہ آج کے روز ایک پریس کانفرنس کی تھی بڑے کھل کے انہوں نے صورتحال کو بتایا انہوں نے تھوڑی سی مایوسی کا اظہار بھی کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو انسانی حقوق ہیں جو انسانیت کا معاملہ ہے وہ کسی بھی کاروباری معاملے پر یا معاشی معاملے کے اوپر فوقیت رکھتا ہے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس میں ایک بہت اور امپورٹن بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نے جو ان سے کہا تھا ایران کی صورتحال کے حوالے سے وہ انہوں نے میسج کمیونکیٹ کیا ہے ایران کے صدر کو اور اس سے قبل جب وہ سعودی عرب کے دورے پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی محمد بن سلمان سے انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تناؤ ہے جو کشیدگی ہے اور پھر امریکہ اور ایران کے درمیان جو تناؤ اور کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان ستائیس سپٹمبر کو یہاں نیو یوک میں اقوام متحدہ کی جنرلی سمدی سے خطاب کریں گے اقوام متحدہ کی جنرلی سمدی سے خطاب کے دوران عمران خان صاحب جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں گے پاکستان کا جو موقف ہے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم پسے وے عوام جن پر بھارت جو ہے وہ گزشتہ پچاس روز سے وہاں جو کرفیو نافذ کر کے جس طرح سے انسانی حقوق کی بترین خلافوردیاں کر رہا ہے اس کو بیان کریں گے اور اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجوڑنے کی کوشش کریں گے اسی اقوام متحدہ میں جہاں کشمیر کے حوالے سے سیکیورٹی کاؤنسلز کی قراردادیں موجود ہیں لیکن آج تک ان قراردادوں پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا عمران خان صاحب اسی اقوام متحدہ سے کہیں گے کہ کم از کم وہ جو اپنی قرارداد ہیں اس کا تو کوئی بھرم رکھ لیں ڈاکٹر فیصل کی گفتگو آپ نے سنی ایک کمپریینسیف گفتگو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایران کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے پاکستان کی سفارتکاری ہے اس سے آگاہ کیا ساتھ ساتھ اس سے قبل آپ نے جو امور کشمیر کے وزیر ہیں علیہ امین گنڈاپور صاحب ان کی گفتگو بھی سنی جس میں جذبات کا پہلو جو ہے وہ غالب نظر آیا آج کے پروگرام سے نیو یارک سے یہاں جو سپیشل پروگرام ہم نے کیا اس سے اجازت دیجئے کل اسی وقت میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کوشش کریں گے کہ امریکہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان سے گفتگو کریں جو لوگ یہاں آویلیبل ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جو حکومتی زومہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں جو دیگر جو ڈیلیگیشنز ہیں مختلف لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں ان کا موقع جو ہے وہ نیو یارک سے آپ تک پہنچائے کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ